بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم کچھ مجرینگ اسٹومیٹس کے بارے میں پڑھیں گے اس میں سے پہلا ہے سٹاو واج پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ سٹاو واج کی ٹائپس کون کون سی ہیں دو ٹائپس ہیں اس کے ہمارے پاس ایک ہے میکینیکل سٹاو واج اور دوسری ہے دیڈیٹل سٹاو واج اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ سٹاو واج کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے اس کے بعد مجرینگ اسٹومیٹس ہے ہمارے پاس اسے بولتے ہیں مجرینگ سلنڈر ہم اس کا استعمال دیکھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ایریکولر شیفٹ سالٹ ہو بے ترتیب سالٹ ہو تو اس کا والیوں کیسے میجر کیا جاتا ہے ہمارے پاس ہے سٹاو واج تو واج دھڑی ہوتی ہے سٹاو واج جیسے اس لیے بولتے ہیں کہ اسے ہم اپنی مردی سے سٹاو بھی کر سکتے ہیں کہ جب ہماری مردی ہوگی ہم اسے سٹاو کر دیں گے تو جب مردی ہوگی اسے سٹاو کر سکتے ہیں اس لیے اسے سٹاو واج بولتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کسی بھی ایونٹ کے ٹائم انٹرول کو مجر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک چھوٹا سا ایونٹ ہو رہا ہے فار ایگزمپل آپ یہ مجر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بادلوں کی آواز ہے بادلوں کی گرجنی کی آواز ہے وہ آپ تک کتنے ٹائم میں پہنچتی ہے تو آپ کیا کریں گے ایک سٹاو واج لیں گے جیسے ہی آپ روشنی چمکتی بھی دیکھیں گے تو اس واج کو سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہاں سے روشنی بھی پیدا ہوتی ہے اور پھر آواز بھی پیدا ہوتی ہے تو روشنی ہم یہ کہتے ہیں کہ آواز کے مقابلے میں within no time ہم تک پہنچ جاتی ہے تو جیسے ہی روشنی آپ تک پہنچتی ہے تو آپ سٹاو واج کو وہاں پہ سٹارٹ کریں گے تو پھر جب آواز آپ تک پہنچے گی تو آپ سٹاو واج کو وہی پہ روک سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کے پاس ایونٹ ہے کہ روشنی اور آواز کا پہنچنا آپ تک تو جہاں سے سٹاو واج جیسی آپ سٹاو کریں گے تو جو time آئے گا آپ کے پاس وہ آواز کا آئے گا کہ آواز کتنے time میں آپ تک پہنچ رہی ہے تو اسی طرح سے اور بھی جو چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہیں ان کا time measure کرنے کے لیے جو equipment استعمال ہوتا ہے جو instrument استعمال ہوتا ہے اسے سٹاو واج پھلتے ہیں جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کی دو types ہیں ایک ہے mechanical star watch اور دوسری ہے digital star watch تو پہلی ہے mechanical star watch یہ جو star watch ہے اس کے اندر سوئیاں لگی ہوتی ہیں ایک سوئی ہوتی ہے جو کہ آپ کو reading دیتی ہے اور mechanical star watch آپ کو ایک سیکنڈ کے دس میں سے دس یعنی کہ 0.1 سیکنڈ تک جو time interval ہے وہ ٹھیک ٹھیک میجر کر کے دے سکتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ mechanical star watch کا least count 0.1 سیکنڈ ہے جو digital star watch ہے آپ کے پاس وہ آپ کو digits میں reading دیتی ہے اس لیے اسے ہم digital star watch بولتے ہیں اور یہ آپ کو 0.01 سیکنڈ تک time interval مجر کر کے دے سکتی ہے یعنی کہ ایک سیکنڈ کے سونے حصے تا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ digital star watch کا least count 0.01 سیکنڈ ہے اب یہ فگر دیکھ رہے ہیں آپ یہ mechanical star watch کی فگر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر درجے لگے ہوئے ہیں یہ جو درجے ہیں یہ سیکنڈ میں ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ پورے سرکل کے اندر 60 درجے لگے ہوئے ہیں یعنی کہ 60 سیکنڈ اس کے اندر ایک سوئی لگی ہوئی ہے جو کہ آپ کو سیکنڈ میں میجرمنٹ دیتی ہے تو جب آپ اس star watch کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے جو بڑی سوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 0 پہ ہونی چاہیے 0 اور 60 ایک ہی جگہ پہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس mechanical star watch کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے تو جب بھی آپ نے کوئی ایمنٹ میجر کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ سوئی آپ کی 0 پہ ہوگی اور اس star watch کے اوپر آپ ایک بٹن دیکھ رہے ہیں اس کو ناب بولتے ہیں تو یہ ناب star watch کو وائنڈ کرنے کے لئے بھی کام آتا ہے جو اسے پاور دیتا ہے لیکن جہاں پہ وہ چیز ہم ڈسکاس نہیں کریں گے ہم صرف یہ ڈسکاس کر رہے ہیں کہ یہ جو star watch ہے یہ استعمال کیسے کی جا سکتی ہے تو یہ جو ناب ہے جس start stop button کی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور reset button کی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے start stop یعنی کہ اس ناب کی مدد سے ہم اس watch کو start بھی کر سکتے ہیں اور stop بھی کر سکتے ہیں اور reset کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے یہ جو سوئی ہے اس کو zero والی position پہ بھی لا سکتے ہیں اگر آپ نے اس گھڑی کو start کرنا ہے تو اس ناب کو آپ پہلی مرتبہ پریس کریں گے تو یہ watch start ہو جائے گی اب جب آپ کا event ختم ہو گیا ہے تو آپ دوسری مرتبہ اسی ناب کو پریس کریں گے تو یہ جو watch ہے آپ کے پاس یہ stop ہو جائے گی تو یہ جو time ہوگا آپ کے پاس یہ اُس event کا time ہوگا اب اگر آپ نے دوبارہ سے یہ گھڑی کسی نئے event کے لئے استعمال کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اسے zero والی position پہ واپس لائیں گے تو اسی ناب کو آپ تیسری مرتبہ جب پریس کریں گے تو یہ جو سوئی ہے ہمارے پاس یہ zero والی position پہ واپس آ جائے گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ digital star watch کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ figure آپ دیکھ رہے ہیں اس watch میں دیکھیں آپ کو digits نظر آ رہے ہیں جو ابھی zero zero میں ہیں تو یہ آپ کو digits میں reading دیتی ہے اس لئے ہم اسے digital star watch بولتے ہیں اس کے اوپر آپ کو دو بٹن نظر آ رہے ہیں کوئی ایسے represent کیا جا رہے ہیں اور ایک کو آر سے جس بٹن کو ایسے represent کیا جا رہا ہے اسے start stop بٹن کہتے ہیں اور جسے آر سے represent کیا جا رہا ہے اسے reset بٹن کہتے ہیں جب اس watch کو start کرنا ہوگا تو اس ایس بٹن کو یا start stop بٹن کو پہلی مرتبہ پریس کریں گے تو watch start ہو جائے گی اور جب اسے آپ نے stop کرنا ہوگا تو start stop بٹن ہے اسے آپ دوسری مرتبہ پریس کریں گے تو یہ watch stop ہو جائے گی اب اگر دوبارہ سے آپ نے اس watch کو zero position پہ لانا ہے تو reset button کو پریس کریں گے تو یہ watch reset ہو جائے گی zero position پہ واپس آ جائے گی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مجرین cylinder کیا چیز ہوتی ہے تو یہ figure آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ cylinder ہے جو کہ glass یا ایک transparent plastic کا بنا ہوتا ہے transparent plastic کا اس لیے تاکہ اس کے اندر جو liquid ڈالا جائے تو وہ بہر سے دکھائی دیا جا سکے یہ کسی بھی liquid powder substance یا irregular shaped solid کا volume measure کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر scale لگے ہوئے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں 350 400 450 500 یہ ملی لیٹر میں ہیں اور یہ volume کو indicate کرتے ہیں مجرین cylinder مختلف capacity کے ہو سکتے ہیں 100 ملی لیٹر سے لے 2500 ملی لیٹر تک کسی بھی capacity کا measuring cylinder ہو سکتا ہے اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی liquid ہے تو اس measuring cylinder کے اندر ڈالیں گے تو اس کا level ہوگا وہ جس درجے بھی ہوگا تو وہ اس liquid کا volume ہوگا یہ تو liquid ہے لیکن اگر ہمارے پاس ایک irregular shape solid ہے تو اس کا volume بھی ہم measuring cylinder کی مدد سے measure کر سکتے ہیں irregular shape solid کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی regular shape نہیں ہوتی جس کی ترتیق سے شکل نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس ریگولر shape solid اور مثال کے طور پہ ایک cube ہے تو اس کا volume ہے وہ تو آپ فرمولے سے measure کر سکتے ہیں ایک cube ہے اس کی length measure measure کریں ویڈ measure کریں اور height measure کریں تینوں کو multiply کریں گے تو اس کا volume آ جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس ایک irregular shape solid ہے مثال کے طور پہ آپ پتھر کا ٹکڑ ہے تو اس پتھر کے ٹکڑے کی خاص لمبائی کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 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 سے کہ تک چھوڑائی ہے کہ 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 ہائٹ ہے اس لئے ہم اس پہ کوئی ایسا فرمولہ نہیں لگا سکتے جس کی مدد تے ہم multiply ہم دوبارہ سے آپ ہوئی فگر دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم نے irregular shape solid کا volume measure کرنا ہے تو ہم cylinder کے اندر liquid ڈالیں گے graduated کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس cylinder کے اوپر فکے لگی ہوئے ہیں اس بھی اسے ہم graduated measuring cylinder بولتے ہیں جب اس کے اندر liquid ڈالیں لیں گے تو اس کا جو volume ہوگا اسے ہم load کر لیں گے جہاں پہ آپ کے سامنے ہے وہ v آئی ہے اب جس solid کا ہم volume measure کرنا ہے تو اسے thread سے باندھیں گے اور وہ liquid کے اندر reverse دیں گے ڈبو دیں گے تو زہر سی بات ہے جب solid اس liquid کے اندر جائے آپ دیکھ لکھتے ہیں کہ یہ volume v i سے لے v f تک ہو گیا ہے اب جو ہمارے پاس v f volume ہے یہ اس liquid کا جو پہلے سے ہمارے پاس تھا اور جو نیا solid اس کے اندر ہم نے ڈبویا ہے ان کا ملا کے volume آگ ہے تو یہ v f volume ہم نے نوٹ کر لینا ہے تو یہاں سے آپ کے سامنے ہے جو گہرہ نیلے رنگ کا لیول نظر آ رہا ہے v f سے لے کر v i تک تو یہ آپ کے پاس اضافی volume آیا ہے کیونکہ v i تو پہلے تھا جب solid اس کے اندر آیا ہے تو یہ v f تک اوپر آ گیا ہے تو یہ جو گہرہ فائنل volume میں سے وہ انیشیل volume آپ مائنس کر لیں جو volume ہے یہ آپ کے پاس ایرے گولر شیفٹ solid کا volume تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے میجرین اسٹومنٹ پڑھے ہیں تو نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ ورنیر کیلی پر کی بارے میں پڑھیں